بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زیدن علمہ رب شرح لسادری ویسر لعمری واخلال اقدت مللسانی افقہ و قولی آمین سیکنڈیئر سٹوڈنٹس وی آر گئنگ تو سٹارٹ آر لیسن نمبر فور ایٹس سچ اینٹرسٹنگ لیسن ہر سٹوڈنٹ کو لگے گا یہ تو میری کہانی ہے اور صرف سٹوڈنٹس کو نہیں ٹیچر کو بھی لگے گا شاید یہ میرے بارے میں لکھا جا رہا ہے تو سٹوری کا نیم ہے اینڈ آف ٹرم ریٹن بائی ڈیویڈ ڈیچرز تو اینڈ آف ٹرم ٹرم یا تو سمیسٹر کا انڈ ہو سکتا ہے یا سال کا انڈ ہو سکتا ہے یا آپ کے سارے ایڈوکیشنل جو آپ کا ٹائم تھا اس کا انڈ ہو سکتا ہے اس جو مین جو نیم ہے چپٹر کا اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو لیسن بڑھ گئی ہوگی ایٹس ویڈی شارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ای بلیو اسکول ٹیچر روٹ اے بک سامی ایرز اگو ویڈ ٹائٹل فرائی ڈی تینک گاڈ what writer says writer کہتا ہے مجھے یقین ہے مطلب پہلے کبھی یہ لیسن پڑھا ہوگا تو اب ان کو یاد آرہا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کسی سکول ٹیچر نے ایک کہانی لکھی کچھ سال پہلے with the title جس کا title تھا Friday thank god مطلب ایک سٹوری لکھی گئی اور سٹوری کا جو ٹاپک تھا وہ کیا تھا جمعہ اللہ کا شکر تو یہ واقعی بہت بڑا اللہ کا شکر ہے آگے دیکھتے ہیں that phrase expresses perfectly my attitude toward the arrival of the weekend during term time when I was a school boy اب یہ جو فریز ہے جو یہ جملہ ہے Friday thank god یہ بہترین طریقے سے میرے روائیے کو explain کرتا ہے جو مجھے feel ہوتا ہے جب weekend جو ہے اس کی آمد ہوتی ہے جب میں ایک school بہائی تھا مطلب weekend پہ جب ہم جب بچے ہوتے ہیں جیسے آپ لوگ کبھی بچے ہیں تو آپ کا جب weekend آتا ہے جو بچے ہمارے ہاں تو weekend صرف Sunday ہوتا ہے نا باقی باقی سارا west میں دو دن کا ہوتا ہے weekend مطلب Saturday Sunday دو چھوٹیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں بھی university میں دو ہوتی ہیں but یہ writer نے اپنے لحاظ سے لکھی ہے اور ہمیں بھی واقعی جب جمعہ آتا ہے تو ہمیں شروع ہو جاتا ہے یہ والا اچھی feel آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اوہو جمعہ آگیا اللہ کا شکر ہے بس ہفتے کو جائیں گے اور آگی توار آ رہا ہے مطلب چھوٹیاں آ رہی ہے آگے دیکھیں the daily grind of school اس نے جو school کا کام ہوتا تھا writer نے اس کو کہا ہے grind جیسے ہم grind نہیں کرتے school کا کام اس طرح سے ہوتا ہے burden grind with its abundant homework اس اتنے زیادہ homework کے ساتھ its force competition school کے اندر جو سخت غصے والا مقابلہ ہوتا ہے ہر کسی student کو آگے بڑھنے کی پڑی ہوتی ہے monitorship ہوتی ہے prefecture ہوتی ہے پتہ نہیں کیا کیا ہوتے تو the sense of never being able to relax اور وہ والی حالت کہ میں کبھی بھی relax نہیں ہوں واقعی باندھ school time میں relax نہیں ہوتا pressed heavily upon me in spite of the fact that اس نے مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ پریس کیا ہوا تھا اس حقیقت کے باوجود i often enjoyed the actual classroom work کہ کئی دفعہ مجھے classroom کا جو کام کرنے میں مزہ بھی آیا لیکن اس کے باوجود جو ہے جو سکول کا homework اور سکول کا burden اور fights competition تھا اس نے مجھے ہمیشہ جو ہے وہ عجیب سرکھا waking up in the morning صبح اٹھتے ہوئے with the knowledge that یہ جانتے ہوئے one simply had to get out of bed کہ آخر کار ایک بندے کو بیٹ سے اٹھنا ہی پڑے گا that there was no possibility of turning over from an extra dose کہ اب کوئی possibility نہیں ہے کہ ایک دفعہ پھر کمبل اوپر لیں اس کو turn کریں اور ایک چھوٹا سا ڈوز اور لے لیں نیند کا ایسا نہیں نہ ہوتا تھا and seeing the hours of school stretching ahead اور آگے سکول کے وہ جو 8 سے 2 بجے تک جو لمبے گھنٹے تھے وہ ایک لمبہ راستہ لگتا تھا اوہو was a dismal experience یہ بڑا مایوس کون experience تھا میرے ساتھ تو ایسا تھا پتہ نہیں آپ کے ساتھ ایسا تھا لیکن میں نے کہا یہ ہر سٹورینٹ کی سٹوری ہے especially on منڈی خاص طور پر سنوار کے دن ہاں سنوار کو پتا ہوتا ہے نا کیا کہ لمبہ ویکنڈ جو ہے وہ ختم ہے اور اب سارا منڈی ہے ٹیوز ڈے ہے وینس ڈے ہے تھرس ڈے ہے ہماری ایک میڈ میڈ جو گھر میں سرونٹ ہوتے ہیں جو کیا کرتی تھی کہ ہر صبح وہ چڑھتی تھی with grim steps grim steps سخت قدموں کے ساتھ اب دا ایٹک فلور ایٹک کا مطلب جس میں ٹک ٹک کی آواز آتی تھی جہاں پر لائیونل یہ رائٹر کا بھائی ہے ٹھیک ہے اور مطلب رائٹر اور جو لائیونل تھے وہ ایک ہی روم میں سوتے تھے اور ان کی جو بہن تھی وہ ایک دوسرے روم میں سوتی تھی تو وہ جو میڈ تھی وہ ایٹک کرتی تھی فنڈرل کہتے ہیں جنازے کو تو اس طرح جو نہیں ہوتی sad sounds اس طرح کی ٹون لگتی تھی یہ رائٹر کو جب یہ چھوٹا تھا تو وہ کیا کہتی تھی جو میڈ تھی لائیونل ڈیویرڈ سیڈیاں ٹائم کیلائیونل ڈیویرڈ سیڈیا وقت ہو گیا آپ کے اٹھنے کا آئیونل یوز تو لائی وانٹنگ فور دیت اومنویس ترین ترین آن دا انکرپیٹ ایٹک سٹیرز اب یہ جو مایوس کن اس کا آنا ہوتا تھا وہ جو انکرپیٹ مطلب وہ جو سٹیرز تھی ان کی سیڈیاں تھی ان کے اوپر کوئی کارپیٹ نہیں تھا پڑھا اس لئے جو چلنے کی آواز تھی میڈ کے ان کو سنائی دیتی تھی اور جو اس کی ساؤنڈ ہوتی تھی وہ ہرالڈ کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم کسی چیز کے بارے میں پہلے ہی سوچ لیتے ہیں انٹیسپیٹ کر لیتے ہیں تو ایون کرتے ہیں کہ آپ کچھ ایسا ہونے لگے تو ایسے لگتی تھی رائیٹر کو جب وہ چھوٹا بچا تھا کہ سمون کا مطلب بلاوہ لگتی تھی کیوں یہ اٹھانے نہیں آئی جہنم کے بلاوے کے لیے آئی اور جو مین ہوتا تھا وہ انٹیسپیشن سے جو رائیٹر نے سوچا ہوتا تھا اس سے کہیں زیادہ برا ہوتا تھا آپ کو پتے سٹوڈنٹ سے کیوں تھا کیونکہ سکول میں پہلے وہ محول نہیں تھے سٹریس ہوتا تھا سٹوڈنٹ کے درمیان میں بہت زیادہ گیپ ہوتا تھا ایک در کی فیلنگ ہوتی تھی کچھ بھی سوفٹنس نہیں تھی آج سکول بدل گئے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ ہے چاہے پرائیویٹ ہے لیکن زیادہ خراب ہو رہے ہیں ایک تھوڑا سا تھوڑا سا ریسپیکٹ کا رہنا چاہیے بہرحال آپ میرا خیال سٹوڈنٹ سنجوئے کرتے ہیں میں اکسٹ پوچھتی ہوں اپنے بچوں سے کہ آپ گھر میں زیادہ مزا آتا ہے سکول میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سکول میں سارے ٹیچرز اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ فرنڈی رہتے ہیں اوکے لیکن پھر بھی صبح اٹھنا مشکل لگتا ہے بچوں کو اوکے ایڈونٹ ریمیمبر ایور مجھے یہ وہاں تک بھی یاد نہیں بینگ اسپیشلی انہیپی ان کلاس کلاس میں نہ ہوتے ہوئے بٹ اپریسی ویٹ اف نولیج اف اف ایس سکول ایڈ کہ لیکن وہ جو اپریس کرتا تھا جو مایوس کرتا تھا جو وزن تھا اف دو نولیج اف ایڈ ایڈ ریمین ایڈ ایڈ سینسیشن اف مائی چائل ہوت کہ وہ ہمیشہ ایک سینسیشن رہی میرے چائل ہوت کی اور کب ختم ہوئی اونی ایڈ ایڈ سکول جب میں نے سکول کو چھوڑ دیا اور انتر دی یونیورسٹی اور یونیورسٹی میں دخلہ لیا آخر کار جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جاتا پھر تھوڑی ریلیکس ہوتا ہے جہاں جہاں پر تھوڑی کلاس اٹین کرنی ہوتی ہے اور سکرن کی ازادی ہوتی ہے تو کم این گو کہ وہ آئے جائے جیسے یہ پڑھنے کا ایک نئی دنی ہے جمعہ رات کی صبح کو اٹھنا کہ آہ ہوتی آرہ ہے جو بلکل آگے پڑھا ہے جمعہ رات کو سکول جانا ہے ٹھیک ہے جمعہ کو آدھی چھوٹی ہونی ہے پھر ہفتہ اور پھر اتوار آہ گاڈ فرائی مورننگ جمعہ کی صبح ہوتی تھی روز کی ریڈ ہوتی تھی خوش ہوتی تھی جمعہ کے دن لاز پیر ہوتا تھا جمعہ ہوتی 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 مضمون ہوتی 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 خوش ہیپی فلیور تو اس کی خوشی کا تو زائی کا ہی کچھ اور ہوتا آف تھی اینڈ آف تھی ویکنڈ پہ ویکنڈ پہ اور فرائیڈ کی سا پہر کو کوئی گھر میں ایسے آتا ہوتی ہوتی ویکنڈ کا بہت زیادہ کام ملتا تھا لیکن پھر بھی کیا لوگوں کی فیلنگ ہوتی تھی with the tread of an escaped prisoner ایسے لگتا جیسے کوئی جیل سے قیدی باگ آ رہا ہو فرائیڈ نائٹ اب جو فرائیڈ کی نائٹ ہوتی تھی with two solid days before school again کے سکول جانے سے پہلے دو بڑے بڑے دن ساترڈ اور سنڈے کے واس the best night of the week وو week کی سب سے بہترین رات ہوتی تھی ساترڈ نائٹ درمیان میں ایک اور بڑا دن تھا سنڈے کا منڈے آنے سے پہلے پہلے وہ بھی خوشگوار ہوتا سنڈے نائٹ was full of threat of منڈے مارننگ اب جو اتوار کی رات ہوتی خطرے سے بری ہوئی ہوتی کیونکہ آگے سنوار کی صبح ہونے والی ہوتی sometimes there weren't unexpected respites respites کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی سی محلت مل جانا تھوڑا سا gap مل جانا sometimes بعض اوقات there were unexpected respites unexpected کا مطلب جن کا پہلے پتا نہیں ہوتا اچانک آجاتے ہیں a half holiday to let us attend a football match کبھی کبھی آدھ دن کی چھوٹی مل جاتی کی یا فوٹبال match کھیلیں with some unforeseen circumstances یا کچھ اس طرح کی unforeseen circumstances آجاتی غیر مدوق کسی had caused to be cancelled the preceding saturday or the sudden dismissal of school یا پھر بعض دفعہ کبھی ویسے ہی سکول جو ہے وہ بند ہو جاتا and are two before the usual time مطلب time سے پہلے ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ چھٹی ہو جاتی because of some unexpected crisis کسی مشکل کی وجہ سے or celebration یا کسی تقریب کی وجہ سے but these were few and far between لیکن ایسا بس کبھی کبھار ہوتا once a term was had once a term we had the annual midterm holiday اور پھر اس کے بعد term درمیان میں جیسے سمیسٹر کے درمیان میں midterm holidays آتی ہیں منڈے آف تو سموار کا دن بھی آف مل جاتے تو ویکنڈ لمبا ہو جاتے ٹھیک ہے which made the luxurious long weekend جس میں فرصت والا آرام والا لمبا ویکنڈ مل جاتے but it seemed to go just as fast as ordinary weekends لیکن یہ بھی ایسے گزر جاتا جیسے عام ویکنڈ گزرتے ہیں بے شک لمبا ہوتا سو مار بھی مل جاتا تین چھٹی ہو جاتی لیکن پھر بھی مل جاتا and occasionally in winter اور پھر سردیوں میں if there had been continuous hard frost for some days اگر زیادہ دیر تک continuous جاری رہتی frost جو برف پڑتی ہے سرد علاقوں میں ٹھیک ہے رائٹر اس کا مطلب ان علاقوں کا تھا ویسے بھی جو ہمارے western countries ہیں ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ تھنڈے ہی countries ہیں we would get a whole day skating holiday تو ہمیں کیا ملتا پورا دن skating کے لیے چھٹی مل جاتی these were بلاس breaks in routine تو یہ روٹین میں بڑی نعمت والی چھٹیاں ہوتی تھی but not of course لیکن comparable to the holidays ان چھٹیوں کے ساتھ ان کا کوئی موازنہ نہیں we got at christmas and at easter جو christmas پہ اور easter پہ ملتی ہیں بلکل ہمیں جیسے چھوٹی اید اور بڑی پہ ملتی ہیں اب ان کو christmas پہ پہ کتنی ملتی تھی three weeks each in my earlier school days اب پہلے پہلے تو پورے تین ویک ان کو چھوٹیاں ہوتی تھی پھر پتہ گورنمنٹ سی ہوتی رہتی ہے لیٹر ٹریجکلی پھر خادث ہاتھی طور پر ریڈیوز ٹو فورٹ نائٹ فورٹ نائٹ کا مطلب ہوتا ہے پندرہ دن ٹھیک ہے جیسے ایک منت 30 ڈی 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 پھر جو چھوٹیاں تھی وہ پندرہ دن کی رہ گئی اور اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی تو میر ٹن ڈی تو اب کتی رہ گئی صرف دس دن کی مطلب ان کو دس دن کی چھوٹیاں ہوتی ہیں but لیکن the holidays were the summer holidays لیکن جو چھوٹیاں تھی وہ گرمیوں کی چھوٹیاں تھی نا the two months vacation دو مہینوں کی چھوٹیاں got in the summer جو گرمیوں میں ملتی تھی and it was these months toward which the whole year moved اور یہی وہ ٹائم تھا جس گرمی پورا سال گھومتا تھا پتہ ہم پورا سال یہی ویٹ کرتے رہتے چھوٹیاں آرہی ہیں چھوٹیاں آرہی چھوٹیاں آرہی دو مہینے کی اتنے مہینے رہ گئی سادی چھوٹیاں شروع جانی ہیں تو رائٹر نے کتنا اچھا لکھ ہے آگے نیکس دیکھتے ہیں ان دنوں میں لگتا تھا جیسے دو مہینے لمبا لمبا عرصہ ہیں بے شک میری ہمیشہ سے یہ ہوتی تھی یہ حساس ہوتا تھا سارے عملی کام کے لیے فلیسٹی کا مطلب ہوتا ہے سارے کام کے لیے ایک بڑی مزے کی خوشی مل رہی ہے میڈوز کا مطلب ہوتا ہے جو لاش گرین فیلڈ چراغہ ہوتی ہیں کیا کہتا ہے رائٹر کہتا ہے کہ میں گھر کی طرف گیا جاتا میڈوز میں جلائی کی چمکتی ہوئی شائن میں حالانکہ وہ بہت گرمی ہوتی ہے جو گرمی والا سوٹ پہنا ہوتا رائٹر نے جس کی گری شر تھی کرکیٹ والی گری شور گری شور تھی ریڈ ویٹسن بلیزر اور بنیان ریڈ کلر کی تھی اور سیور مائی ہیپنیس جس نے میری ہیپنیس میں اور فلیور ڈال دیا تھا وید کونشیل ریلش مطلب ایک اور ریلش کے ساتھ ایک اور پرفیکٹ کونشیل جس کے لئے پورا دریم ہوتا ہے ہمارا مائی تھی کل سمر ہولیڈیز وار اٹ ہند تو پھر تین ٹرمز ختم کر پھر ہمارے پاس سمر ہولیڈیز آتی ہیں ان سپوائل بلکل بھی سپوائل نہیں ہوتی خراب نہیں ہوتی لائنگ ان ٹیک این پرومائز جس اہیڈ بلکل ساتھ رہتی ہے ایسے لگتا ہے بہت ہی اچھا ہوں اتنا اچھا کہ لگے جس ساتھی نہیں ہے اوکی ویشیز ڈیڈنٹ کم ٹرو ان دیس لائف اب جو رائٹر ہے وہ کچھ فیکٹس کے طرف آنے لگ یہ اپنے اردگر دیکھا کریں اگر کسی بچے کو ہیلپ کیا کریں کسی کے پاس نوٹس نہیں ہوتے وہ نہیں لے سکتا لیکن ڈسکراب بھی نہیں کرتا تو آپ چھپ چھپ کیا کریں ویشیز ڈیڈنٹ کم ٹرو ان دس لائف اس دنیا میں سارے کی ساری جو ویشیز ہیں انسان کی وہ پوری نہیں ہوتی آئی نیو دی ریٹر کہتا ہے میں جانتا تھا سارا بچپن آئی لانگ دی سپی ریٹلی فار ٹرائ سائیکل کہ میں نے مایوسی کی حالت میں لمبے عرصے تک ٹرائ سائیکل کے لیے جو ہے وہ ویٹ کیا ٹرائ سائیکل جو تین پہیوں والی ہوتی ہے جب ابھی بلکل چھوٹے بچے ہوتے چھوٹی سائیکل لکھ دی جاتی ہے پھر کیا ہوا جو میرے والدین کبھی بھی افور نہیں کر سکی اور اس کے بعد جو رائٹر کی ویش تھی بڑھا ہوا تو اس کی خواہش تھی وہ ٹرانسفر ہوگی کہ مجھے بائی سائیکل چاہیئے اور جو رائٹر تھا وہ ہمیشہ کے لیے دو پہیوں والی میں نے خود اپنی سائیکل خریدی اپنے پیسو سے ویشتر ایکیس سال کا تھا پرائز منی مجھے جو انام کی رقم ملی تھی ایڈ ایڈنبرگ یونیورسٹی جو ایڈنبرگ یونیورسٹی سے ملی تھی اس کو آفٹن بھی پڑھتے ہیں آفٹن بھی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو بيت debates آپ ہا Walker ہاں ساتھ کتنی دفعہ میں باہر کھڑا ہوا میڈھے کشاپ معلوم मطلب ع 大 впер strands کتے کے بارت کہ بہر آئیڈ بھی پھڑھتے ہیں پھاری خالی جیبوس کے ساتھ لانگنگ فور پہنی آٹو تو میٹریریالائز سام ایک لمبہ ہرسہ پہنی کا مطلب چھوٹا سا کوئی پیسہ جیسے ہمارے پاس ایک روپے کا سکھا ٹھیک ہے تو پہنی کا مطلب سم ویری سمال اموت اف منی ٹھیک ہے کوئی بھی سکھا چھوٹا موٹا آٹو تو میٹریریالائز مطلب ایک یا دو روپے مل جائیں میٹریریالائز کہ اس کی چیز خریدی جا سکے سام ہو اور ہاں گاندہ آؤٹسکرٹس آؤٹسکرٹس کا مطلب بہت ہے اردگیٹ جو باہر کھولا ایڈیا ہوتا ہے آف اکراؤڈ کراؤڈ کے گرد اراؤنڈ آئسکریم بیرو جو آئسکریم والے کا وہ جو وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وغیرہ وانڈرنگ ویڈر د آئسکریم مین وڈ مریکلس لی انسپائر تو آفر می ایک کارنیٹ آرڈر سلائیڈر فری کہ ہو سکتا ہے موت جاتی طور پر جو آئسکریم والا ہے وہ انسپائر ہو کے فری آئسکریم لے دے کارنیٹ یا سلائیڈر یہ چیزیں کبھی نہیں ہوئیں تو سٹوڈنٹس اگر آپ کے اردگیٹ تو آپ کے اردگیٹ کوئی ایسا کھڑا ہے جو نہیں خرید سکتا تو کائنڈلی خود کارنیٹو لینے کی بجائے آپ دوسری دوسری لے لیں مطلب اس کا جو عجر ہوگا وہ جب قیامت کے دن تولہ جائے گا تو وہ بہت زیادہ ہوگا انشاءاللہ اللہ ہم سب کی مدد کریں اور جیسے طرح سے آج کل کرونا پینڈامک ہے ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں لیکن وہ بول بھی نہیں سکتے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گھروں میں آکے مانگ لیتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بتاتے بھی نہیں ہیں بتا بھی نہیں سکتے عزت نفس ہوتی ہے اور یہ لوگ اللہ کو پسند ہیں ہمیں کہا گیا ہے کہ تم ان کو ان کی چہروں سے پہچان لگے تو کسی کو بودھر کرائے بغیر کسی کے حال کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے اوکے دفیو پینس ویک جو تھوڑے سے پیسے ملتے تھے ہفتے کے پاکٹ منی as a پاکٹ منی we received جو ملتی تھی رائٹر کو was to put into a money box وہ کس لیے ہوتی تھی کہ غلے میں ڈال دیا جائیں and save or save کر لیا جائیں and during our early childhood اور بچپن میں Lionel, Sylvia and I مطلب جو ان کے Lionel جب آئی تھا Sylvia جب بہن تھی and I جو رائٹر خود ہے never had anything to spend ان کے پاس کچھ نہیں تھا ہوتا خرش کرنے کے لیے for our self ان کے خود کے لیے we are very lucky ہمارے پاس ہر چیز ہے آپ دیکھیں for example آپ کے دیت کچھ حیثے بچے ہوں گے جن کے پاس mobile تو ہوگا لیکن وائی فائی نہیں ہوگا تو اگر آپ کے پاس وائی فائی ہے تو آپ اکیلے بھی تو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں آپ کسی ایک دوست کو بھی نوائیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اکٹھے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو yet summer and the summer holidays did come اس طرح گرمیوں کی چھوٹیاں آئیں پھر آئیں ٹھیک ہے the school year did come and end school کے نئے سال آئیر ختم ہوئے and what did find oneself اور ایک بندے نے اپنے آپ کو پایا at last آہر کار standed by the trunks and suit cases outside ایک بندہ کھڑا ہے اب یہ رائٹر اپنے بارے میں بتا رہے ہیں اب یہ بڑے ہو گئے ہوئے ہیں ظاہر ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ رکم بھی ہوگی سب کچھ ہوگا تو یہ کیا ہے اب یہ کھڑے ہیں ان کے پاس trunks ہیں ان کے پاس suit cases ہیں outside کہاں کھڑے ہیں number six miller field place miller field place کے باہر کھڑے ہیں waiting for the taxi taxi کا انتظار کر رہے ہیں taxi کیا glorious vehicle اب یہ ماشاءاللہ سے the family جو کس لئے تھی کہ family کو convey کر سکے and its luggage اور اس کے سمان کو to the railway station railway station پر this was very 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 interesting i enjoyed this story whenever i read this okay آپ اس question answer دیکھ لیں yes six okay اب یہ مت سوچے گا کہ شاید ہمیں translation نہیں آنے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑھنے کی ٹھیک ہے ضرورت ہوگی آپ کو synonyms میں آنے ہیں آپ کو multiple choice آنے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ understanding is the best thing stay blessed اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں اللہ حافظ